ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دیگی متنجن گھر پر بنانے کی ریسپی ہم زردہ گھر پر بنا تو لیتے ہیں لیکن دیگ والا ذائقہ اور خوشبو کیوں نہیں آتی کون سے ایسے مسالے استعمال کریں گے تو ہی دیگ والی خوشبو آئے گی اور چاول ہم نے کونسی قسم کا استعمال کرنا ہے یہ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گے اور آپ کا زردہ کھلا کھلا خوشبو دار اور خوشنوما بن کے ریڈی ہوگا خوشبو تو ایسی ہوگی کہ آپ کے کچن سے نکل کر پورے محلے میں پھیل جائے گی بہترین ڈیزرٹ حاصل کرنے کے لئے ویڈیو کو فل واش کریں پسندہ ہے لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور آج کی مزے دار سے متنجن کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مزے دار اور خوشبو دار متنجن بنانے کے لئے سب سے پہلا سٹیپ ہے چاول اوبالنے کا چاول اوبالنے کے لئے میں نے کھلا پانی اوبال لیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے کوکنگ آئل اور متنجن کو خطرناک حد تک خوشبو دار بنانے کے لئے یہاں پر ہم شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ہے ایک تیز بات ایک بادیان کا پھول ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی لانگ ہوں تو تین سے چار دد وہ بھی شامل کر دیں میرے پاس فینش ہوئے تھے تو یہاں پر ہم نے ان تمام مسالوں کو پانی میں اچھے طرح اوبال لینا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول یہاں پر میں گولڈن چاول کا استعمال کر رہی ہوں یعنی کہ گولڈن سیلا رائس لیا ہے میں نے اسے میں نے تین گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہاں پر ہم اوبالتے ہوئے پانی میں شامل کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ویٹ کریں گے جب تک کہ چاولوں میں بوائل آنا شروع نہ ہو جائے عمومان یہ چاول جو ہیں آٹھ سے دس منٹ لے جاتے ہیں بوائل ہونے میں اور یہاں پر دس منٹ پورے ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے مکسنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے چیک کر لینا ہے کہ چاول کتنی حد تک گل چکا ہے یہاں پر ہم نے چاولوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ بوائل کرنا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی قصر نہیں چھوڑنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے چاولوں کو یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ بوائل نہ کیا تو وہ چینی میں جب ہم شیرے میں مکس کریں گے تو چاول کڑک ہو جائے گا پھر وہ کچھا نہ رہ جائے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ یہ کتنا بوائل ہوا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بوائل ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم نے خوشبو لانے کے لیے جو کھڑے مسالہ جات دالے تھے اس میں وہ ہم اس میں سے نکال دیں گے کیونکہ ان کی خوشبویں ہم چاولوں میں لے چکے ہیں اس کے بعد چاولوں کو چھان لیں گے پانی نکال دیں گے چاولوں کو الگ کر کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیئے چاولوں کو کلر دے دیں گے یہاں پر میں نے تین کٹوریوں میں ایک ایک چمچ کر کے چاول نکال لینے ہیں ابلے ہوئے اور ان کو ہم نے کلر دینا ہے اب آپ کی ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ شمائلہ الگ الگ چاولوں کو کیوں نکال رہی ہے کلر دینے کے لیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ سے کٹوری میں ڈال کے کلر دینے سے چاولوں کا جو کلر ہے نا وہ انہی چاولوں تک محدود رہے گا دیکچی میں جا کے دوسرے چاولوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا یا پھیلے گا نہیں صحیح ہے تو یہاں پر میں نے گرین کلر دے دیا ہے اورنج کلر میں آپ دے رہی ہوں اورنج کلر دینے کے بعد تیسری کٹوری کو میں ریڈ کلر دوں گی آپ کے مرضی ہے آپ جو بھی کلر دینا چاہیں زردہ فوڈ کلر ہے پنک کلر ہے کوئی بھی آپ دے دو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر میں تین مختلف کلر کے چاول ریڈی کر چکی ہوں اچھا جی میں آپ کو چاولوں کا وزن بتانا بھول گئی ہوں یہاں پر میں نے پانچ سو گرام چاول لیے ہیں یعنی کہ میں آپ کو آدھا کلو متنجن بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں ٹھیک ہے اب ہم چاشنی بنائیں گے چاشنی بنانے کیلئے میں نے کھولی سپدیلی میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کیا اور آدھا کلو میں اس میں چینی شامل کر رہی ہوں جتنے ہم نے چاول لیے تھے اتنی ہی ہم نے چینی شامل کیا ہے اور ایک سے دو ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں پانی ڈال دوں گی تاکہ چینی میں جلدی سے بوائل آنا شروع ہو جائے اور چینی کوئی کلر بھی نہ پکڑے یہاں پر چولے کی جو فلیر میں آپ نے اسے میڈیم پر سیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے ہائی پر نہیں کرنا ورنہ چینی جل جائے گی اور لو پر کریں گے تو چینی میں کلر آ جائے گا تو میڈیم پر پکاتے جائیں اور چھے سے سات منٹ میں جو آپ کی یہ چینی ہے یہ شیرے میں بدل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ شیرہ ہمارا کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے چاول شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ شیرے میں ہر چاول جو ہے وہ ڈپ ہو جائے یعنی کہ مٹھاس جو ہے وہ چاول کے ہر دانے پر لگ جائے ٹھیک ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ان چاولوں کے اوپر کلر فول چاول ارینج کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے تین کٹوریا ریڈی کی تھی تو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اورنج کلر والے رائز اب ہم رکھیں گے گرین کلر والے اور ریڈ کلر والے چاول بھی اس کے اوپر ارینج کر دیں گے اب ہم اس پر شامل کریں گے کچھ ڈرائی فروٹس بادام ناریل کشمش اور کاجو کا استعمال کیا ہے میں نے آپ اپنی مرضی کے جو بھی ڈرائی فروٹس استعمال کرنا چاہے کر لیں اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے آدھے خنٹے کے لیے دس منٹر کے لیے فلیم کو لوگ پر سیٹ رکھیں گے بیس منٹر کے لیے چولے کو بلکل بند کر دیں گے تو آدھا خنٹہ ہو چکا ہے کور ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہائے کیا ہی زبردست خوشبوں نے اشتقبال کیا ہے کور ہٹاتے ہی ماشاءاللہ ایک بار ماشاءاللہ آپ بھی بول دیں جب بنائیں گے نا آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی خوشبو ہے اچھا جی یہاں پر میں آپ کو دم کھول کے دکھا رہی ہوں چاولوں کو کھول کھول کے دکھا رہی ہوں کہ کلر بالکل بھی ایک چاول سے دوسرے چاول پر نہیں نکلا اور متنجن کتنا کھلا کھلا بنا ہے تو چلیں ڈش آؤٹ کر لیں گے جی یہ دیکھیں جی کیا ہی زبردست چاول بنے ہیں ہمارے بہترین کلرفل خوشبودار کھلے کھلے تو چلیں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے چمچم لی ہوئی تھی یعنی کہ رسگلے رسگلے اوپر میں نے ارینج کی اس کے بعد میں ان کے اوپر سلور پیپر لگا رہی ہوں یعنی کہ چاندی کا ورک اور دیکھیں جی تھوڑی سی ایفٹ سے ہماری ڈش کی پریزنٹیشن کتنی نیکس لیول پر چلی گئی ہے دیکھ کے ہی دل خوش ہو گیا ہے تو ایک بار میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو جب بھی آپ میری یہ ریسپی ٹرائی کریں مجھے فیڈبیک لازمی دیں کچھ میرے پیارے بہن بھائی مجھے فیڈبیک لازمی دیتے ہیں اسے پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میرے دل سے ان لوگوں کے لئے دعائیں نکلتی ہیں کیونکہ وہ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزہدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک ابنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ